بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا عشق پاکستان یوٹیوب چینل اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں محبت وطن پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے امپورٹڈ وزیر آزم کے بارے میں یا پھر آپ یہ کہہ لیں بخاریوں کا وزیر آزم آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں نام ہے اس کا شو باز شریف پیارے پاکستانیوں عوام پر پیٹرول بم گرانے کے بعد آج یہ بندہ بخاری وزیر آزم ایک روزہ دورے پر جو ہے وہ کوئیٹا پہنچ گیا ادھر سٹاف کالج کوئیٹا ادھر پاسنگ آؤٹ سرمنی میں جو ہے اس کو میمانے خصوصی جو ہے وہ بلائی ہوا تھا اور ادھر آرمی چیف بھی موجود تھے اور دوسرے جنرلز بھی جو ہے وہ موجود تھے اور آرمی کے آفیسرز بھی جو ہے وہ موجود تھے اور وہاں پہ ایک ہال میں آرمی کے آفیسرز تھے اور ان کے سامنے جو ہے اس کو بٹھایا ہوا تھا شہباز شریف کو بطور وزیر آزم پاکستان اور یہ ان کے ساتھ بھی پتہ نہیں کون سا اپنا خضاب کرتا رہا اور یہ تصویر دیکھنے کے بعد عوام کا جو ہے وہ بڑا شدید رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا اور آنا بھی تھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ وزیر آزم جو ہے وہ سیکڑوں قسم کے کیسیز ہیں اس کے اوپر کریمنل یا اس کو کرائم منسٹر بھی کہتے ہیں اور چالیس سرب روپے کی منی لانڈرنگ اس بندے نے کیوئی ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کرسٹل کلیر سب کو پتہ ہے کہ کرپشن اس نے کیوئی ہے اور اس کے جو وہ پروکسی کیوٹر تھے جو حکومتی تھے خان صاحب کے دور میں جو اس کا کیس لے کے گئے تھے عدالت میں وہ کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں ان لوگوں نے کرپشن کیوئے دونوں باپ بیٹا نے تو بدقسمتی ان کو مسلط کر دیا پاکستان پر اور اب یہ جا کے آرمی کے افیسر سے جو ہے وہ خطاب کر رہا تو یہ ان کو بتا کیا رہا ہوگا کہ منی لانڈرنگ کیسے کی جاتی ہے کرپشن کیسے کی جاتی ہے ڈرامے بازی کیسے کی جاتی ہے کامیڈی کیسے کی جاتی ہے عوام کے سامنے مسخرہ جو ہے وہ کیسے بنا جاتا ہے عوام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھوٹ کیسے بولے جاتے ہیں یا پھر زرداری کا پیٹ پھارنے والا جو ڈراما ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے یا مائک کیسے جو ہے وہ توڑے جاتے ہیں یا ٹھمکے کیسے لگائے جاتے ہیں یا ڈھولک کیسے بجائی جاتی ہے یہ کیا بتا رہا ہوگا آرمی کے افیسرز کو کوئی کریڈیبلیٹی اس کی نہیں ہے یہ بندہ ملزم ہے بھائی اس کا مجرم ہے بھتیجی اس کی مجرم ہے بیٹے اس کے فرار ہیں بھتیجے اس کے فرار ہیں دماد اس کا جو ہے وہ فرار ہے اشتہاری ہے تو یہ یہاں پہ بیٹھ کے آرمی کے افیسرز کو کیا بتا رہا ہوگا جس کا کوئی مطلب کریکٹر نہیں ہے کوئی مطلب کچھ بھی نہیں ہے کیا بتا رہا ہے یہ شخص آرمی کے افیسرز کو جو بہشعور لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ what the hell is this یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ہمارے ملک میں بھر ٹھیک ہے مسلط کر دیا لیکن اس کو اس طرح جو ہے وہ لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے اور اس طرح کی جو ہے خطاب اس سے کروانے کی کیا ضرورت ہے تو یہ پیرے پاکستانیوں معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا تھا یہ جو ہے نا ستیا ناس کرے گا دوسرے لوگوں کا بھی جب آتا جاتا کچھ نہیں اس لئے ڈرامے بازیاں کرتا ہے تو دوسروں کو جا کے بھی وہی ڈرامے بازیاں اور چوری کرنے کا طریقہ ہی بتایا گا یہ بندہ اور اس نے کیا کرنا ہے تو بدقسمتی ہے جی یہ کتنا پریسٹیجیس ادارہ ہے اس کے افیسرز ہیں اور ان کو بریفنگ دینے کے لئے ایک چور وزیر آزم کو جو ہے جا کے لگا دیا گیا ہے اور یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے کسی بھی خان صاحب ہوتے تو بندہ کہتا تھا دنیا ان کو لیڈر مانتی ہے مسلم کنٹریز ان کو لیڈر مانتی ہے وہ جاتے تو پتا چلتا کوئی تھا حساب کتاب وہ اس طرح ڈسپلن سے بیٹھے ہیں جیسے فورسز میں بیٹھتے ہیں معاذب انداز میں اور آگے یہ مسخرہ ان لوگوں نے لا کے بٹھا دیا اللہ جانے کیا کہانی ہے اس نے وہاں پہ بیٹھ کے کیوں گی عزت بن رہی ہے اس بندے کی بھی نام اس کا بھی لسٹ میں آ گیا کہ یہ بھی پاکستان کا وہ وزیر آزم رہا ہے تو جب اس طرح کے وزیر آزم رہیں گے تو پھر ملک پیارے پاکستانیوں کہاں سے ترقی کرے گا کس طرح سے ہم اوپر جائیں گے بلے کو جو ہے وہ دودھ کی رخوالی پہ لگایا ہویا اور دودھ ہر روز ہی غائب ہوتا ہے اور دیکھ رہے ہیں آپ ہر روز جس طرح سے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں کہا تھا اس نے جی کہ ہم کپڑے اپنے بیچ کے جو ہے وہ مہنگائی کم کریں گے رات کو جس طرح اس نے پیٹرول بم گرایا اس نے غریب عمام کے کپڑے اتار دیں صحیح بات ہے پیارے پاکستانیوں کپڑے اس نے اپنے اتارنے تھے اور اتار اس نے غریب عمام کے دیں مجھے لگتا وہ جلسے میں بھی یہ اٹھا بول بیٹھا تھا کہنا اس نے یہ ہی تھا کہ میں آپ کے کپڑے اتار کے جو ہے وہ غریبی کم کروں گا مہنگائی کم کروں گا یا مہنگائی میں زیادہ کروں گا یا پھر آپ یہ کہہ لیں آپ کے کپڑے بھی اتاروں گا اور مہنگائی بھی زیادہ کروں گا کہنا اس نے یہ تھا اور کہہ ہی آیا کہ اپنے کپڑے اتار کے مہنگائی کم کروں گا بہرحال پیارے پاکستانیوں عوام پرشان ہیں بہت زیادہ مہنگائی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اسمان کی جو ہے وہ چھت پھاڑ کے جو ہے وہ اوپر جا چکی ہے ان لوگوں کو پھر بھی شرم غیرت نہیں آ رہی ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ اپنے جو اپارٹمنٹس ہیں ان کے وہ بیشش دیتے جو لندن شندن والے اور کئی امریکاش امریکہ سعودیاں میں رکھے ہیں وہ بیچ کے کوئی سبسیڈی دیتے عوام کو پیٹرول پر اپنے یہ کپڑے بیچتا ان کی نلامیاں کرتا خود چڑے میں آلتا ادھر وزیراعظم ہاؤس میں اس سے جو پیسے ملتے اس کی بھی سبسیڈی دیتا وہ پتہ چلتا عوام کو یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں کوئی دھولک شولک باہر بجاتے کوئی دانس شانس کرتا کوئی سٹینڈ اپ کامیڈی کرتا اس سے جو پیسے ملتے وہ بھی سبسیڈی میں دیتا اس سے شاید کوئی کمائی مطلب عوام کو جب وہ کوئی ریلیف مل جاتا یہ کرنے والی چیزیں تھی تو بہرحال پہر پاکستانیوں تماشا ہی چال رہا ملک میں اور عوام جو ہے وہ اب بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے کہ یہ کیا معاملات چال رہے ہیں بہرحال آپ کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ